بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز حواتین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مزمان حکیم شہباز حسین وآلہ علیہ السودر ویسودرات سیل وزیر آباز علیہ بجلہ وآلہ پنجاب پاکستان سے آپ سے محاتب ہوں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز حق بلٹی آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں میں آپ کی حدمت میں ایک ایسا بواسیر خونی کا نصحہ پیش کرنے جا رہا ہوں جو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے بے حد مفید ہے بے حد آسان ہے اور بواسیر خونی سے تڑپتے ہوئے مریضوں کے لیے وہ انشاءاللہ شفایہ بھی کا باعث بنتا ہے خون آنا جو ہے وہ ایک سے دو دن میں اللہ کے فضل کرم سے خون آنا بند ہو جاتا ہے اس مختصر سے نصحہ کے مسلسل استعمال سے بواسیر خونی جڑ سے ختم ہو جاتی ہے بواسیر خونی کے لیے جس کو عام زمان میں کہتے ہیں کہ جڑو والی جڑو والے مسے ہیں اس کے لیے یہ بہت ہی آرہ نصحہ ہے اس نصحہ کے استعمال سے بے شمار بواسیر خونی کے مریض جو ہیں وہ اللہ کے فضل کرم سے شفایہ ہو چکے ہیں پرہیز جو ہے وہ ساتھ چند چیزوں کا کرنا ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا اور اس نصحہ کو کس طرح بنانا ہے کس طرح آپ نے استعمال کرنا ہے وہ میں آپ کے حدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں یہ جو آپ میرے سامنے چھوٹے چھوٹے دانے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ گول گول یہ ریٹھا ہے اس کو آپ نے اس طرح استعمال کرنا ہے کہ سب سے پہلے اچھے اور صاف ستھرے اعلیٰ قوارٹی کے ریٹھے لے رہے ہیں خراب اور جن کا رنگ خراب ہو چکا ہو جو ٹوٹے پوٹے ہو وہ آپ نے ریٹھا نہیں لینا صاف ستھرے بلکل اس طرح کے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ نے ریٹھے لینا ہے ان ریٹھوں کو لے کے ان کا چھلکہ آپ نے اتار لینا ہے اس کو جب آپ کسی چیز سے توڑیں گے تو اس میں سے ایک کالی گھٹلی نکلے گی اس کو آپ نے بھینک دینا ہے اس ریٹھے کا جو اوپر والا خول ہے اس کو آپ نے لینا ہے یہ دعا کے طور پر استعمال ہوگا اس کو آپ نے گرینڈ کر لینا ہے گھروں میں جو گرینڈر کی چھوٹی ڈبیاں مسالہ کے لیے استعمال ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی ڈبیاں جن میں گرم مسالہ وغیرہ پیستے ہیں اس میں اس کو آپ تھوڑی مقدار میں ڈال کے پہلے آپ نے اس کا چھلکہ اتارنا ہے چھلکہ اتارنے کے بعد اس کو کوٹ لینا ہے کوٹ کے تاکہ اس کے چھوٹی چھوٹی ٹکڑے ہو جائیں ان ٹکڑوں کو آپ نے گرینڈر میں ڈال کے بریک پیس لینا ہے بریک پیس لے کے بعد اس کو آٹے والی چھاننے میں چھان لیں چھاننے کے بعد اس کی آپ تھوڑا سا پانی ملا کے حلکہ سا آپ نے اس کو پانی کا چھلکہ اس پہ کرنا ہے پودر پہ اور اس کی کٹائی کر کے قابلی چنے کے برابر گولیاں بنا لی لیں قابلی چنے کے برابر گولیاں بنا لیں یہ آپ اور اس کے بات جب آپ گولیاں اس کی بنا لیں تو گولیاں بنانے کے بعد تھوڑا سا میدہ لے کے اس کو عام جو مزاروں سے کریانے کے دکان سے میدہ مل جاتا ہے وہ لے کے ان گولیوں کے اوپر تھوڑا سا چھڑک دیں اگر میدہ دستیاب نہ ہو تو گندم کا آٹا لے کے وہ ان کے اوپر چھڑک دیں تاکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ نہ جائیں یہ گولیاں جو ہوتی ہیں وہ نمناکسی ہوتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتی ہیں اور پھر بڑی مشکل سے اکھڑتی ہیں اس لئے ان کو آپ نے تھوڑا سا آٹا گولیوں میں لال دینا ہے یا میدہ لال دینا ہے تھوڑا سا اس کے بعد ان گولیوں پہ اس کی آٹے کی یا میدے کی ہلکی سی تیج جو ہے وہ چڑ جائے گی اور یہ گولیاں آپ پس میں جڑے گی نہیں ان کو کسی ساف سترے ائر ٹائٹ ڈبا میں رکھ لیں یہ ایک بہت ہی عالی تر گرم مزاج کی تریاک اثر دعا ہے تر گرم مزاج کی تریاک اثر دعا آپ کے پاس تیار ہو گئی جو عطبہ اکرام ہیں جو طبیب ہیں جو مزاجوں کو سمجھتے ہیں وہ اس سے بے شمار فیضے حاصل کر سکتے ہیں اس کے کم از کم ایک سوف وائد طبی طور پر ہیں لیکن میں جہاں یہاں اس ویڈیو میں صرف آپ کو بواسیر خونی کے لیے اس کا استعمال اور تمام طریقہ جو ہے وہ بیان کروں گا عطبہ اکرام جو ہے جو قانون مفرد ازا کو یا صحیح بدنی مزاجوں کو سمجھنے والے ہیں وہ اس کو خوشک گرم گرم خوشک اور گرم تر امراض علمات میں مختلف بدرکاجات کے ساتھ مختلف عدویات کے ساتھ استعمال کروا سکتے ہیں یہ بہت ہی تریاک صفت دعا ہے اچھا بواسیر خونی میں آپ نے اب اس کو کیسے استعمال کرنا ہے یہ طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایک سے اگر تکلیف کم ہے مسے زیادہ نہیں ایک گولی دن میں تین دفعہ کھانے کے بعد آپ نے دودھ کے ساتھ یا تازہ پانی کے ساتھ استعمال کرنی ہے انشاءاللہ جو بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے بواسیر مسوں سے وہ اللہ کے فضل کرم سے ایک سے دو دن میں تین دن میں بہت تکلیف ہے تو چار دن میں رک جائے گی اگر کسی کو بلیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے تو اس گولی کے ساتھ آپ نے ایک گلاس دودھ میں ایک چمچھل کا اس گول ڈال کے استعمال کرنا ہے انشاءاللہ ایک دو دن میں بواسیر یکون جو ہے وہ بند ہو جائے گا اور مریض جو ہے وہ شفایہ ہونا شروع ہو جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کو ایک گولی سے فیدہ نہیں ہو رہا یا کم فیدہ ہو رہا ہے تو اس پھر اس کی دو گولیاں ثبوت پہر شام آپ نے استعمال اسی طریقے سے کرنی ہے تازہ پانی یا دودھ کے ساتھ بہت زیادہ بلیڈنگ میں یا جب کبز بہت زیادہ ہو کبز بہت زیادہ ہو تو پھر آپ نے اس کو دو گولیاں ثبوت پہر شام کر دینی ہے اور اس کے ساتھ چھلکا اس گول ایک گلاس دودھ میں اگر دودھ نہ مل سکے تو پھر پانی میں حل کر کے اس کے ساتھ یہ گولیاں کھلانی ہے اس دعا کا ایک بہت ہی جلد اگر یہ اثر کرے تو ایک آپ پہ آنامت ظاہر ہوگی کہ آپ کا دل جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جائے گا مطلی سے آئے گی اگر آپ کا دل خراب ہو آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا صرف یہ کرنا ہے کہ تھوڑا سا نمک لے کے آپ نے چوس لینا ہے موں میں رکھے انشاءاللہ مطلی ختم ہو جائے گی لیکن پھر آپ نے دوائی کی بغدار کام کر لے دی ہیں مثال کے طور پر دو گولیاں اگر صبح دوپیر شام استعمال کر رہے ہیں تو دو گولیاں صبح شام استعمال کر لیں یا ایک گولی صبح دوپیر شام استعمال کر لیں مطلی دل خراب ہونا یا کیا ہونا اگر اس دعا کے ساتھ کسی مریض کو ایسی علامات پیدا ہو جائیں تو وہ بالکل پریشان نہ ہو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دعا بڑی تیزی کے ساتھ اثر کر رہی ہے اور مریض کے مزاج کو تیزی کے ساتھ تبدیل کر رہی ہے اس لیے صرف یہ کرنا ہے آپ نے کہ دوائی کی مقدار کام کر دینی ہے اور نمک کا استعمال ساتھ کرنا ہے نمکین پانی کے ساتھ دعا کھا لیں یا دعا کھانے کے بعد تھوڑا سا نمک جو ہے وہ موں میں رکھ کے چوس لیں تو اس سے بھی یہ جو کیفیت پیدا ہوگی یہ ختم ہو جائے گی اب اس کو استعمال کی مدد کتنی ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خونی بواسیر کے لیے جس بواسیر میں مسے ہوں خون آئے قبض شدید ہو اس کے لیے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے خوشک گرم جو ازلاتی غدی تحریک میں بواسیر خونی ہوتی ہے بعض صورتوں میں یہ غدی ازلاتی تحریک میں بھی یہ مسئلہ بن جاتا ہے اور ساتھ چونکہ خوشکی گرمی اور گرمی خوشکی میں انیس بیس کا فرق ہوتا ہے خوشکی گرمی اور گرمی خوشکی ازلاتی غدی اور غدی ازلاتی تحریک میں بہت کم فرق ہوتا ہے جب خوشکی گرمی روج پر پہنچ جاتی ہے تو پھر وہ گرمی خوشکی میں تبدیل ہو جاتی ہے ازلاتی غدی تحریک میں شکر ہو بواسیر خونی ہو شکر کے لیے بھی یہ دعا جو ہے ازلاتی غدی تحریک میں ہونے والی شکر کے لیے بھی یہ دعا استعمال ہو سکتی ہے لیکن آپ نے آپ کو اس ویڈیو میں جو میں اس کا طریقہ بتا رہا ہوں یہ بواسیر خونی کے لیے ہے ازلاتی شگر میں یا ازلاتی غدی تحریک کی ہر مرض میں بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اسی طرح غدی ازلاتی تحریک میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں خوشک گرم اور گرم خوشک مزاج والے عام زمان میں آپ یہ کہہ لیں کہ جن لوگوں کو تمام ترششیہ آلو گوبی مٹر بینگن بڑا گوشت نقصان دیتا ہے وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کے ایک ماہ کے استعمال سے آپ کو بہت زیادہ فیدہ ہو جائے گا اگر کسی مریض کو مسے بہت زیادہ ہے پرانی تکلیف ہے تو وہ اس کو تین ماہ تک مسلسل استعمال کریں انشاءاللہ اللہ بواسیر خونی کا جگہ سے خاتمہ ہو جائے گا مسے ختم ہو جائیں گے اور قبض اور خوشک گرمی کا خاتمہ ہو کر مریض جو ہے وہ صحت مند ہو جائے گا دورانے استعمال تیز مچ مسالے بزاری اشیہ سے پریز کرنی ہے سبجیوں کا استعمال زیادہ کریں سلاد کا استعمال زیادہ کریں بواسیر خونی کا مریض سلاد گاجر مولی کھیرہ وغیرہ کا استعمال زیادہ کریں انشاءاللہ اللہ وہ بلکل شفایہ ہو جائے گا آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو تمام زمینی و آسمانی افات و بلیات سے محفوظ رکھے آپ سے جا چاہتا ہوں آپ سے گزارش ہے کہ مارے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں بیل آئیکان جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس پر آپ کلک کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ بنا رہے اور ہم اسی طرح آپ کے حدمت میں نئی سے نئی آسان نسخہ جات اور مشکل ویڈیوز پیش کرتے رہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ